بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارکی آمد ہوتی تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان المبارکی شب بعد نماز مغرب لوگوں کو نصیحت آموز خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے اے لوگو بیٹھ جاؤ بے شک اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں علیبتہ اس میں نوافل کی ادائیگی فرض نہیں ہے لہٰذا جو بھی نوافل ادائیگی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نوافل ادائیگی کیونکہ یہ وہی بہترین نوافل ہیں جن کے بارے میں اللہ عزوجلہ نے ارشاد فرمایا ہے اور جو نوافل کی ادائیگی کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ اپنے بستر پر سو جائے تم میں سے ہر بندہ یہ کہتے ہوئے کہ اگر فلان شخص روزہ رکھے گا تو میں روزہ رکھوں گا اور اگر فلان شخص نوافل ادائیگی تو میں بھی نوافل پڑھوں گا جو بھی روزہ رکھے یا نوافل ادائیگی تو اللہ عزوجلہ کی رضا کے لئے کرے تم میں سے ہر شخص کو یہ بات معلوم ہونے چاہیے کہ جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے در حقیقت نماز ہی میں ہوتا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجلہ کے گھر میں فضول باتیں کرنے سے بچتے رہو پھر تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا خبردار تم میں سے کوئی بھی ہرگز اس مبارک مہینے کو فضول نہ گزارے جب تک چاند نہ دیکھ لو اس وقت تک روزہ نہ رکھو اگر چاند مشکوک ہو جائے تو تیس دن پورے کرو اور جب تک اندھیرہ یعنی سورج کے ڈوب جانے کا یقین نہ ہو اس وقت تک افتار نہ کرو حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ اس ماہ غفران کی اہمیت اور فضیلت سے کس قدر واقف تھے اور اس نور بار مہینے سے کیسی بالہانہ عقیدت اور محبت کرتے تھے کہ جیسے ہی یہ مبارک مہینہ جلوہ گر ہوتا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہتی آپ آمد رمضان پر نہ صرف خود نیکیوں میں مشغول ہو جاتے بلکہ مسلمانوں میں عبادت کا ذوق و شوق بیدار کرنے کے لیے انہیں بھی اس مقدس مہینے میں اخلاص کے ساتھ کسرت سے نفل عبادت کی ترغیب دلاتے اور آمد رمضان کے پر نور موقع پر چراغان کے ذریعے مساجد کو روشن کرنا بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک معاملات میں شامل تھا جیسا کہ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمت اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین حضرت سیدنا علیو المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی و جل کریم رمضان مبارک کی پہلی رات باہر نکلے تو دیکھا کہ مساجد پر کندیلیں چمک رہی ہیں اور لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جلہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو فیصہ ہی منور کر دے جیسا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان مبارک میں مساجد کو قرآن سے منور کیا سبحان اللہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی قدر کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تمام اہلِ اسلام کو رمضان کی مبارک ہو